سب سے پہلے تو بحیثیت ایک پاکستانی شہری ایک محبے وطن پاکستانی اور ایک شہید کی بھتیجی فلائی کلیفننڈ علی عاد البخاری کی بھتیجی کی حیثیت میں میں نو مئے کے جو غیر آئینی غیر قانونی اقدامات تھے جس طرح ریاست کے اداروں کے اوپر فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا گیا اس کی میں بھرپور طریقے سے مضمت کرنا چاہتی ہوں میں کیا ہر پاکستانی شہری کے لیے نو مئے کا جو دن ہے وہ بہت مشکل اور تکلیف دے دن تھا میں ایک ماں ہوں میرا ایک تیرہ سال کا بیٹا ہے اور میں جانتی ہوں کہ پاکستان کی عوام کے دلوں میں شہیدوں کا کیا رتبہ ہے جس طرح شہیدوں کی تنظیبات کو نقصان پہنچایا گیا اس کی بے بھرپور طریقے سے میں مضمت کرتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی پوزیشنز ہیں پارٹی پوزیشنز ہیں اس سے میں استیفہ دیتی ہوں میں ایک وکیل ہوں میں نے دو ہزار بارہ میں اپنی برطانوی شہریت کو اس وطن کی مٹی سے محبت کے لیے چھوڑا تھا میں نظام عدل کی بہتری کے اندر ایک قلیدی کردار ادا کرنا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ بحیثیت ایک وکیل میں پاکستان کے اندر ایک اہم کردار ادا کروں میں چاہتی ہوں کہ بحیثیت ایک ماں اور ایک بیٹی کیونکہ میری مادر ایک کیانسل سوائیور ہے میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ اور اپنا جو پروفیشن ہے اس کے اوپر اپنا جو وقت ہے اس کو اب میں اس کو وقت دے سکوں میں تحریک انصاف سے ریزائن کرتی ہوں استیفہ دیتی ہوں اور اس پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ امیران خان کو سمجھتی ہیں کہ ان میں ان کا بہت شکریہ اگر وہ یہ باتیں مانکے آگے ہوں گی تو شاید ان کو آج یہ دن نہ دیکھا پتہ تھا مجھے نہیں پتا کہ نو مائی کے حملے کے اندر کون لوگ شامل تھے تو انویسگیشن کا عمل جب آگے بڑھے گا تو اس سے چیزیں منظر آن پر آئیں گے لیکن میں جانتی ہوں کہ جس جس نے اس طرح پاکستان کی ریاست کے ادارے اور فوجی تنظیبات جو ہے اس کو نقصان پہنچایا اس کو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے اور آئینی اور قانونی تقاضی جو ہیں ان کو ہمیں مکمل طور پر فالو کرنا چاہیے تاکہ کسی کے ساتھ نائنصافی کا جو عمل ہے وہ آگے نہ پڑے اور جس طرح انویسگیشن کا عمل آگے پڑے گا جو اس کے پیچھے لوگ ہیں وہ منظر عام پر آئیں گے اور ان کے خلاف عدالت کے اندر کاروائی بھی پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہیں جی مہم یہ بتائیے گا کہ کچھ اس طرح کا توصور دیا جا رہا ہے جو لوگ بچ گئے ان کی طرح سے کہ زبردستی پارٹی سے لوگوں کو چھوڑنے کی پارٹی کے ایک زبردستی کروائے جا رہا ہے آپ کے اوپر کوئی پریشن ہے پارٹی چھوڑنے کا اپنی مند سے اپنے جلت ہے اپنے مردی سے آپ پارٹی چھوڑنے ہیں دیکھیں ہر کسی کی پارٹی چھوڑنے کی اپنی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن میرے اوپر کوئی زبردستی اور دباؤ نہیں تھا میرے اور بھی ایزا پاکستانی شہری ایک محبت وطن پاکستانی جو سب کچھ ہوا میں اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی تو میں نے اپنی سوچ کے مطابق اپنی دانس کے مطابق اپنی فیملی کو ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے اس کے اندر اہم کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور میں خوائد میں خدا کھڑا دیں کہ آپ سولہ دن جیل کے اندر رہیں آپ کو جینک رکھا گیا اور کس طرح کسلو کیا گیا آپ کے ساتھ؟ دیکھیں اگر آپ کبھی پہلے جیل نہ گئے ہوں تو جیل کی مشکلات کا سامنا کرنا بہت مشکل ہے لیکن دلیری اور بہادری سے تمام مشکلات کا سامنا کیا اور فیصلہ اسی وقت کیا جب جیل کے اندر سونا دن گزارے اور چیزوں کو سمجھا اور دیکھا اور ایسا جیل میں کوئی شکایت نہیں کہ کسی نے میرے ساتھ بدسلو کی کی لیکن سی کلاس جیل کی سمجھولیات میں اثر تھی مشکلات چکا خان کو سوال کرنے تھے چکا خان کو سوال کرنے تھے چکا خان کو سوال کرنے تھے آپ کی باری زیاد دیکھیں آپ جس ملکہ خان کو جانتے تھے بڑی انیسیٹی ہو جیسے لیکن بڑی دیکھیں نہیں کوئی دباؤ نہیں دیکھیں آپ مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگ یہاں جو میں فلم میں بیٹھے ہیں میرے بھائی اور بہنیں جو جنللس ہیں کتنے دن اڈیالا میں ٹائم گزار کے آئے ہیں اگر آپ کبھی اڈیالا جیل کے اندر ایک دن گزارا ہو مائی کی گرمی میں تو ذرا مشکلات ہوتی ہیں بس وہ کچھ تھکن ہے اور کچھ ویسے بھی ایسے بھی ذہنی طور پر جو کچھ پاکستان میں ہوا اس سے ہر پاکستانی شہر جو ہے وہ پریشان ہے تو مجھے بھی پریشان ہے مجھے بھائی نہیں بتائی گا کن کن ہوتوں سے آپ نے اسٹیفت یاد کیا کیا دوسرا یہ کہ آپ نے ہمیشہ بڑی محلت کو بھو کی بھکیاں میں بتائی کہ آج یہ پارٹی جو ہے کس بات کا یہ نتیجہ بھو بت رہی ہے یہ کون سا بیانیا تھا جو اس پارٹی کے لیے مشکلات کا باعث بنا اور میسید کیا ہے پارٹی کے پیٹی آئی کی لیگل سپوکس پرسن تھی اور ان کی جو مین کمیٹی تھی اس کی میمبر تھی تو میں نے اس سے اسٹیفہ دیا ہے لیکن دیکھیں جو نوم ایک کو ہوا اس میں کون لوگ شامل تھے اس کی نشاندہ ہی ہوگی لیکن ایک صرف لکیر جو ہے اس کو تو کراس کیا گیا اگر صرف لکیر کو کراس کیا جاتا ہے تو پاکستان کے آئین و کانون کے مطابق وہ صرف لکیر کو کراس کرنے والے جو بھی لوگ ہیں ان کے خلاف کاروائی کے عمل کو آگے بڑھنا چاہیے دیکھیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی